دوستو نمشکار ابھی ہم چرچہ کر رہے تھے ریپور رنگمندر میں استاد نگامود دین خان شاپ کا طبلہ وادن اور گلام مشتفہ شاپ کا قائن اس رات قریب بارہ بجے یہ کارکرم شوابت ہو گیا پروگرام کے طورن بعد میں نے ادھوشنک کی کہ پروگرام کے لیے جو کلیکشن کارڈ انٹریفیخ کے روپ میں جو تھا جو میں نے لوگوں کو دیا تھا اوہ کا پیمنٹ وہ میرے پاس جمع کر دیا تو آپ کو یہ جاند کے ادھ بڑا تاجب ہوگا کہ میں نے چاریس ہجار کے الگ الگ رنگ کے کارڈ سپوایا تھے کم کے کم دوستو لوگوں کو میں نے کارڈ بیچنے کے لیے دیا تھا اور ایک بیچ حال تو پورا بھرا تھا کھچا کھچ وہاں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی لوگ کھڑے ہو کے پروگرام کن رہے تھے لیکن میرے پاس کہ میں صرف چار سو روپے لوگوں نے جمع کیا ہے باقی پیسے لوگوں نے جمع نہیں کیا یہ بڑی دکھ کی بات ہے اب میں کیا کرتا ہوں خیر پروگرام ختم ہو گیا تو رنگمندری جو ہے وہ کملہ دیوی شنگیر محابید دیالہ کا ایک ہال ہے جو کی گاندی چوک میں استحت ہے اور گاندی چوک سے میرے گھر کی دوری صرف دو تین منٹ کی پیدل تھی تو وہاں سے میں استاد نیام الدین خان شاک کو اور غلام مشتفہ شاک کو دے کر گھار آیا وہاں پر ایک بیچ میں نے اپنے دوستوں کو بول کر وہ جو کھانا پکن کرتے ہیں وہ کھانا میں نے بولوا لیا تھا اپنے گھر میں کیونکہ بارہ بجے کے بعد ہم کب ہٹلے بھی بند ہو جاتی ہیں اور کوئی خادن بھی نہیں تھا ان کو لانے چھوڑنے کا تو میں نے گھر میں ہی کھانے کی بیوچتہ کر دی تھی جیسا میں اور استادوں کو کھلا تھا رہا ہوں اپنے گھر بھی تو خیر شاہب دونوں استادوں کو لے کر میں گھر آیا بڑے مشکل کے ناراجگی میں دونوں استادوں میں کھانا کھایا پیدا لائے ہمارے ہر تک اور بھی ان کے چاہنے وارے ہمارے خات میں آئے پھر اس کے بعد میرے ان کو واپس اشوکہ ہوتل میں رات کو سوڑ دیا اور ان کو کہا کہ آپ کب جائیں گے واپس ممبئی دونوں ممبئی کے تھے گلاب مکتبھر خان شاہب بھی اور نگام الدین خان شاہب بھی تو انہوں نے کہا آپ تو ہمارا یہاں کام ہو گیا اور دن میں ریڈیو میں ہمارا انٹرویو بجائیں گے ہم ہمارا توڑا ہم نے کر لیا ریڈیو والوں نے خود ہی ان کے کانٹیک کر لیا تھا کہ آپ دن میں ریکارڈنگ کر لیں گے اور شام کو پانچ بے کی جو ہاؤڑا بام بے ملکے آپ جا سکتے ہیں گفتہ جی آپ کا ریگرویشن کرا دے تو میں نے شام کوئی گاڑے کا دونوں کا ریگرویشن کروایا اور ان کو کہا میں آپ کو چھوڑ دوں گا اسٹیشن تک اور وہیں پیمنٹ کر دوں گا اب دن میں تک آپ ان کے ریکارڈنگ ہوتے رہی دن بر دونوں کی آکاشوانی میں ایک کے بعد ہم ہوتل آئے ایک بیچ کیونکہ ان کو پیمنٹ کرنا تھا اور مجھے چار کھو روپے ملے تھے اس کے زیادہ ان کے دیڑوے کے ٹکٹ کے ریگرویشن میں میرے پیکے لگ گئے میں نے فرک کلاک کا ریگرویشن کروا پایا دنیں کیکنڈ کلاک کا میں نے سارڈ کلاک کلیپر کا ریگرویشن کر آیا کیونکہ میرے پاک پیکے نہیں تھے اور میں اکیلہ تھا وہ گوا تو کچھ تو ان کو پیمنٹ کرنا تھا اور مجھے بڑی شر ماری تھی کتنے بڑے اکستادوں کا پروگرام تو میں نے کرا دیا لیکن پیمنٹ تو میرے پاک آیا نہیں تو میں اس کے میں لائیف انشورنٹ کارپریشن دیڑنال آفرکس میں کروک کرتا تھا اور وہ جو دن تھا وہ مہنے کے بیش کے دن تھا چورہ پندہ تاریخ تھی اور مجھے خیلے ملتی تو ایک تاریخ کے پیرے ملتی مہنے کے آخری میں تو مجھے اگر ہم خیلے دے میں نہیں ہیں جی لمبی شرطی میں ہے تو خیلے ایڈوان سے مل جاتی ہے تو میں ترنت آفی کیا اور میں نے پندرہ سے رہ کر تیس رائق تک کی سولہ دن کی شرطی لے لی اور ایڈوانس پیمنٹ لے لیا اس میں نے کہا تو اس میں نے کہا اس کے میں ہمارے تنکہ بھی جارہا نہیں تھی اس میں اس کے میں یہ ہیار بارہ سو روپے میری خیلری ملی جو میں نے کی تو وہ خیلے لے کے میں آ گیا اور دونوں استادوں کو میں اسٹیشن تک لے گیا تب تک انہوں نے پیمنٹ کی بھی کوئی بات نہیں کی پھر میں نے بتایا کہ بھئی معاف کیجے گا میں آپ کا فرس کلاس یا شکر کلاس میں ریگرویشن نہیں کر آیا ہوں نہیں کر آ پایا اتنے پیشن یہ تھے ٹکیٹو بانتے تھے چاری سے یار کے لیکن صرف چار سو روپے میں رہا ہے سٹین میں بیٹھ جائی ہے جہاں ریگرویشن تھی وہاں میں نے ان دونوں کو بیٹھال دیا اور ایک لفافے میں میں ان کو پانک پس سو روپے رکھ کے دیا اور وہ رفافہ دینے کے بعد میں نے دونوں کے چارنک پس کر کے معافی مانگی کہ بھئی ابھی اتنا یہ پیمنٹ میں دے پا رہا ہوں آپ کو یہ بھی کس طرح پیمنٹ دے پا رہا ہوں آپ کو نہیں معلوم اور کوشش کروں گا کہ بھوش میں کوئی ایسا پروڑام ہوتا ہے تو اس کے بھرپائے میں کر دوں گا اور تین چل پڑی اور میں نے ان کے آل وجہ دے دی نواز کا